آپ زشان رزا ہے اور آپ زشان رزا اوفیشل دیکھ رہے ہیں ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ خیریہ سے ہوگے اور آج ہم آپ کو دوزار چوبیس کا ہونڈا کا نیا موڈل جو ہے ونٹو فائف کا اس کے بارے میں جو ہے وہ ریویو دیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ یہ ونٹو فائف آپ کو صرف جو ہے وہ ملتا ہے دولاک چونسیزار نو سو میں علمدار ٹریڈرز جھنگ میں اور یہ آپ ونٹو فائف انسٹالمنٹ پہ بھی حاصل کر سکتے ہیں بینک الفلا کے شروع جو ہے اوفیشل کے شروع آپ یہ ونٹو فائف حاصل کر سکتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ کو بتاتے ہیں وہ کون سی ایسی نئی تبدیلیاں ہیں جو ہونڈا والوں نے کی ہیں اور جنہیں جان کر آپ جو ہے وہ لینے پہ مجبور ہو جائیں گے ہونڈا ونٹو فائف کا یہ نیا موڈل دوزار چوبیس ہمارے ساتھ جو ہیں وہ ایٹورائز ہونڈا کے جو میکینک ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آپ بڑے بڑے اپنے ریویوز دیکھیں گے لیکن ہونڈا کے جو ایٹورائز جو میکینک ہیں ان سے بات نہیں ہوئی ہوگی جو آج ہم بات کریں گے اس میں جو تبدیلیاں اس میں بھی بات کریں گے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ علمدار ٹریڈرز میں جھنگ میں یہاں پر آپ کو نئی چیز کیا ملتی ہے یہاں پر ہونڈا کے ایٹورائز میکینک موجود ہیں کیسے آپ حریر سے ہیں ٹھیک چھاک ہیں جی ح mise مجھے یہ بتائیں کہ کون سی نئی تبدیلیاں سب سے پہلے تو میں شکلی ادھا کرتا ہوں آپ انہات کو مہارا پاس آئیں سب سے پہلے تو ہم میں سٹیکٹر میں چیننگ آئیا اور دلکشپ ڈیزائن اس کا ٹھیک ہے اس کے بعد سیڈ میں چیننگ کی گئی ہے پہلے سے کامفرٹیبل کی گئی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اس کے ڈیزائن کو پہلے سے زیادہ ....او سکے پار اس کے ڈیزائن پر کو بہت سے زیادہ بیتر کیا گیا ہے اور خوبصورت ہے اور اس کا نام ہے پاور ساؤنڈ جی اس کا نام ہے بہت ساری تبدیلیاں کی گئی ہیں اور جو آپ کو تبدیلیاں ہم نے بتائی ہیں کیونکہ میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کا وقت بچائیں ویڈیو جو ہے وہ ہماری ایسی ہونے چاہیے جو انفارمیٹیف ہو جس میں لوگ بڑی لمبی لمبی ویڈیوز بناتے ٹائم برباد کرتے ہم ٹائم برباد کرتے ہم آپ تک بات پہنچانا چاہتے تاکہ آپ کو اس بارے میں پوری معلومات جو ہے وہ کم وقت میں ملے اور اچھا اس میں جو آپ دیکھ سکتے ہیں سٹیکر جو ہے وہ بہت خوبصورت ہے اور سٹیکر کے ساتھ یہاں پر جو میٹر میں بھی تبدیلی آئی ہے جیسے بھائی بتا رہے تھے کہ بہت ساری تقریباً پچاس سے زائد تبدیلی ہیں جو اس میں کی گئی ہیں اور یہ اس کی جو سیٹ ہے پہلے تھوڑا یہ ہوتا تھا کہ سیٹ جو تھی وہ ترہ ہارڈ تھی تو اس سے سوفٹ کیا گیا ہے اسے کم فوٹیبل بنایا گیا ڈیزائن جو ہے وہ بہت خوبصورت ہے وہ بھی میں آپ کو چیک کر آتا ہوں ساتھ ساتھ فوٹیج میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چیزیں فوٹیج میں بھی میں سلے لگا رہا ہوں تاکہ فوٹیج ساتھ جو انفورمیشن کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ کو فوٹیج بھی آپ دیکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے ابھی جو ہونڈا کے میکینک ہیں ان سے ان کی ورک شاپ پر جا کے ہونڈا کی یہاں ورک شاپ بھی ہے اور یہاں آپ آ کر اپنی بائک کی مرمت کرا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ہونڈا ہے کوئی بھی بائک ہے تو یہاں سے آپ آ کر مستفید ہو سکتے ہیں اور ریڈز بھی بہت کم ہیں یہاں پر اوڈیجنل پارٹس جو ہیں وہ یہاں پر اس میں شامل کیا جاتے ہیں تو چلیں بات کرنے ان علمدار ٹویڈرز پر جہاں پر آپ بائک خریدتے ہیں تو وہیں پر جو ہے وہ ہونڈا کی اتوروائز یہاں پر ورک شاپ ہے اس ورک شاپ میں جو ہے وہ ہمائے ساتھ جو بھائی اس کو رنگ کر رہے ہیں ہمائے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کریں گے اور آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ بڑا یہاں پر جو ہے وہ کام کس طرح سے ہوتا ہے باقی جو برک شاپ زنگ میں انہیں اور اس ورک شاپ میں کیا فرق ہے کہ یہاں پر ایک تو یہ جو پارٹس استوال کرتے ہیں وہ اوڈریجنل ہونڈا کے ہی پارٹس ہوتے ہیں موبلائل جو ہوتا ہے وہ بھی ہونڈا کا ہوتا ہے ان سے بات کرتے ہیں اچھا مجھے بتایا کہ واقعی جو ورک شاپس ہیں ان میں اور آپ کے ورک شاپ میں کیا فرق یہ ہمارے پاس جنوان سمان ہوتا ہے جنوان سمان سے ہمارے کسٹمر جو ہے وہ فائدہ مند تھے اور ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ ایک نمبر سمان ملتا ہے اور یہاں پہ صرف کمپنی کا ہی سمان ملتا ہے اور صرف ہونڈا کا کام یہاں پہ ہوتا ہے اور ایمانداری کے ساتھ کیا جاتا ہے اور کم پیسو میں کیا جاتا ہے یعنی کہ بائی چار سو ہمارے پاس تین سو ریٹا ہے جس تین سو روپے میں ٹیوننگ آپ لوگ کر کے دے رہے ہیں آپ یقین کریں کہ میں تو خود یہ جان کر حیران ہوگے اس سے پہلے مجھے نہیں فتا تھا کہ صرف تین سو روپے میں ٹیوننگ ہو رہی ہے جبکہ میں نے ابھی لاسٹ یہ ایک لوکل ورک شاپ میں کروائی ہے وہاں پر مجھے انہوں نے پانچ سو روپے لیے اور یہاں پر ان سے پوچھتے ہیں مجھے بتائیں کہ جو آپ کے پاس کیونکہ ہونڈا کی ہے تو پھر سارا سوار ہونڈا کا اوریجنال ہونڈا کی ہم نے ڈالنا ہے ہمیں یہ ریکوئیرمنٹ نہیں ہے کہ ہم جو یہ لوکل پہر ڈالے ہم نے ڈالنا جس ہونڈا کی سوار ڈالنا ہے ہونڈا کے علاوہ بھی موٹ سیکلز کا کام کرتے ہیں نہیں صرف ہونڈا کا کام کرتے ہیں چائنا نو یہ صرف ہونڈا کا کرتے ہیں اور یہاں پہ جو ہونڈا کیونکہ بہت سارے لوگ ہمارے فاسور پہ پاکستان میں سب سے زیادہ جو مقبول بائک ہے وہ ہونڈا ہے ہونڈا سیونٹی ہے ہونڈا ون ٹو پائیو ہے ہونڈا ون فیفٹی ہے تو یہ جو بائک ہے وہ سب سے زیادہ مقبول ہے اور سب سے زیادہ استعمال ہونے والا بائک ہے اور یہاں آپ ورکشاپ ہیں علمدار پیڈرز پر جہاں پر بائک یہاں پر آپ کرتے ہیں تو وہاں پر آپ کو ایک بڑی ورکشاپ یہاں پر ملتی ہے اور اسے یہ پائیو ہمارے جو ہیں وہ رن کر رہے ہیں اور یہاں پر جو ان کے شاگرد ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کام کا انٹر طریقہ کار کیا ہے کیسے یہاں پائک آتا ہے اس کو چیک کیا جاتا ہے اس کے بعد اس کے جو پارٹس ہیں وہ ہونڈا کے اوریجنل پارٹس جو ہیں وہ اس میں ڈالے جاتے ہیں اور یہاں پر کسٹمر کے سامنے جو ہیں وہ یہاں پر بیٹھ کر اسے تسلی کی جاتی ہے اس کے کام کو یہاں پر کہ کس طرح سے جو بھی مسئلہ ہوتا ہے اچھا آپ مجھے بتائیں کہ یہاں پر سنائیں کہ جو کسٹمر کو یہاں پر آپ کوراندازی کے سورو مستفید کر رہے ہیں یہاں پر ان کو کوئی انعام شنام بھی دیتے ہیں جی پہلی بات تو ہے یہ کسٹمر کے لیے ہے موقع کہ تین ٹوننگ کروائیں ہم سے اور چوتھی ٹوننگ جو ہمارے طرف سے پری ہے اور اس کے بعد ہم ان کو کوراندازی میں شامل کریں گے جو کمپنی کے طرف سے انعام ہوگا وہ ان کو ضرور ملے گا کوراندازی میں انعام بھی مل سکتا ہے ہیلمٹ بھی مل سکتی آٹھائٹ نو نوہ ہزار کے ہیلمٹس ہیں بھائی اور بھی بہت کچھ مل سکتا ہے تو یہ یقین بڑا اچھا ہے اگر آپ علمدار ٹریٹرز پر یہاں پر ان کی ورک شاپ میں آتے ہیں بائک خریدنا ہے تو یہاں پر آپ بائک بھی خریدیں اپنے کام کروانا ہے بائک کا تو آپ یہاں پر آئیں ریٹس بھی بہت کم ہیں اس مہنگائی کے دور میں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اریجنل سب کچھ پارس اریجنل ہر چیز اریجنل یہاں پر جو ہے وہ ڈالی جاتی ہے تو پھل وقت مجھے اجازت دیں اسی طرح ہم آپ کو جو ہے وہ علمدار ٹریٹرز کے تعاون سے ہانڈا کی تمام جو یہاں موٹر سائیکلز ہیں اس کے بارے میں بھی ریویو دیں گے اور ساتھ ساتھ یہاں پر جو ہے وہ ہم جو میکینک کے حوالے سے ہیں اور آپ کو اسی طرح سے جو ہے وہ معلومات جو ہیں وہاں آپ کے لئے لے کر آتے رہیں گے اور آپ بھی آئیں اگر آپ کا بائیک خراب ہے تو آپ بائیک بنوانا چاہتے ہیں تو پھر گوچرا روڈ علمدار ٹریٹرز کا رکھ کریں بل وقت مجھے اجازت دیں بہت شکریہ اللہ حافظ